یہ سب سے بہتر اسکیم بتایا ہے دیکھیں یونیفائیڈ پینسن سکیم نیو پینسن سکیم سے بھی جیدہ بتر اور خراب ہے اور یہ دیس کے کرمچاریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے اور اس پینسن سکیم سے آپ نے دیس کے اردھ سینک بلوں کو نکال کر باہر کر دیا وہ اس دائرے میں نہیں آئیں گے دیس کے پیرا ملیٹری فورسز اس دائرے میں نہیں آئیں گے کیونکہ ان کی پچیس سال کی سرویس ہوتی ہی نہیں تو جب ان کی پچیس سال کی نوکری ہوگی تب ہی آپ یونیفائیڈ پینسن سکیم کا لاب ان کو دیں گے ورنہ دسزار روپے کی پینسن ان کو ملے گی دوسری بات اس میں کیا ہے کہ جب سے آپ نے اپنی نوکری شروع کی مان لیجے آپ نے چالیس سال نوکری کی تو ہر مہینے آپ کا دس پرسنٹ سیلری سے کٹے گا پینسن کے نام پہ اور اس کے بعد پورا پیسہ سرکار اپنے پاس رکھ لے جی مان لیجے ایک لاکھ کی سیلری ہے چالیس سال آپ نے نوکری کی کبھی دو لاکھ ہوگی سیلری آگے بڑھ کے آپ کی کبھی تین لاکھ ہوگی جتنا پیسہ آتا ہے دس پرسنٹ کے حساب سے وہ پورا کا پورا پیسہ سرکار رکھ لے گی اپنے پاس اس کے بعد کیا کریں گے انتیم کے بارہ مہینے جو ہیں اس کا ایوریز نکال کر چھے مہینے کی تنخواہ آپ کو کیس میں دے دیں گے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوریس سیلری نکال کے آپ کو آدھا پینسن دیں گے پہلے تو آپ نے ایک بہت بڑا ایماؤنٹ کرمچاریوں کا مار لیا لاکھ ہو روپے جو اپنی پوری جندگی میں ان کی دس پرتیسط کٹوہتی کے نام پہ اکٹھا ہوگا دوسری چیز آپ نے اس سے اردھسینک بلوں کو باہر کر دیا بڑی سنخیہ میں آپ نے اس میں کہہ دیا پچیس سال کی جب نیونتم آپ کی سرویس ہوگی بیس سال سے بڑھا کر اس کو پچیس سال کر دیا کہ نیونتم سرویس جب آپ کی پچیس سال کی ہوگی تب ہی آپ اس یونیفائیڈ پینسن سکیم کے دائرے میں آئیں گے تو کل ملا کر یہ این پی ایس سے بھی جیادہ بتر یو پی ایس آیا ہے اور دیس کے کرمچاریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ موڈی سرکار نے کیا ہے جس کو اس دیس کے کرمچاری سمجھتے ہیں اور اس کا جواب وہ دیں گے آپ لوگ ابھی بھی یہ مانگ کر رہے ہیں اوپی ایس بہال کیا جائے پرانی پینسن سکیم بہال کرنے میں آپ کو کیا سمجھتے آئے آپ اوپی ایس بہال کیجئے اور اس میں جو سرویس کا ٹائم پیریڈ ہے پینسن کے لیے وہ بیس سال ہے وہ بیس سال رکھیے آپ آپ نے بڑھا کے پچیس سال کر دیا پیرا میلٹری فورسز تو باہر ہو جائیں گے نا اس سے دیکھیں جاتی جنگرنہ اس دیس کے او بی سی ایس سی ایس ٹی سماج کے بیچ میں ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے اور جاتی جنگرنہ کیے بغیر آپ ان کے ساماجک آرتھک پرستیتیوں کا مولیانکن نہیں کر سکتے تو اس لیے جاتی جنگرنہ ہونی چاہیے آپ نے کب سے آپ نے جاتی جنگرنہ کرائی ہی نہیں تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس وقت جروری ہے کہ دیس میں سبھی جاتیوں کا ساماجک آرتھک حالات ان کے کیا ہیں اس کے لیے جاتی جنگرنہ یہ بھاگ بھاچ پا بھاگ ہے بھاگ بھاچ پا بھاگ چناؤں سے بھاگ یہ تو پورے دیس کا چناؤں ایک ساتھ کرانے کی بات کرتے ہیں ون نیسن ون الیکشن چار راجیوں کا چناؤں ایک ساتھ نہیں لڑ پا رہے ہیں بھاچ پائی اور چناؤں آئیوگ کو لکھ رہے ہیں کہ صاحب ہم کو ہریانہ میں چناؤں چونکہ بھاچ پاہ رہی اس لیے کہہ رہے ہیں ہمیں بھاگنے دو تو مجھے لگتا نہیں کہ چناؤں آئیوگ ان کو بھاگنے دینا چاہیے باقی تو چناؤں آئیوگ جس طریقے سے کام کرنا ہم لوگ جانتے ہیں بھاگنے نہیں دینا چاہیے بھاچ پائیوں کو ایک اکٹوبر کے چناؤں میں حصہ لینا پڑے گا کیونکہ چناؤں کی تاریخیں بھاگنے دینا چناؤں کی بھاگنے دینا چناؤں بھاگنے دینا چناؤں